موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لائے آپ کے لئے ماہ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب یعنی شب قدر کا ایک ایسا خاص عمل کے اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دے گا آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی بلکہ ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے دعا کریں گے اور یہ انتہائی برکتوں والی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی تمام محروم لوگوں کو عطا فرماتا ہے یہ رات اتنی زیادہ ببرکت ترین رات ہے کہ اس رات میں کسرت کے ساتھ مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین آج آپ کے لئے روحانی وظائف چینل ایک ایسا عمل لائے ہے جس کی کرنے سے ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے رزق لے کر اتریں گے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے بیورس سے گزارش کروں گی جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے لیلہ دل قدر انتہائی برکت والی رات ہے اس کو لیلہ دل قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں کسرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے نوافل پڑتے اور ساری رات اللہ کی راہ میں سجدہ کرتے اور ساری رات اپنی امت کے لیے دعا مانگا کرتے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں کسرت کے ساتھ عبادت کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے کہ اس رات کو کب تلاش کرو اس رات کو آخری سات راتوں میں تلاش کرو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ اکرام کو خواب میں آخری سات راتوں میں شبے قدر دکھائی گئی اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھتا ہوں تمہاری خواب آخری سات راتوں میں متفق ہو گئے ہیں اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرے حضر سیدنا عثمان بن ابی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی اے آقا مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی پوچھا وہ عجیب بات کیا ہے عرض کی اے میرے آقا ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میتھا ہو جاتا ہے آپ نے غلام سے فرمایا اس بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں پانی میتھا ہو جائے مجھے متلا کرنا تو جب رمضان کی اس تائسی رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا آج سمندر کا پانی میتھا ہو چکا ہے تو بہت سی متعدد چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی اس تائسی شب ہی شب قدر کی رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے زمین دنیا میں نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے کوئی اولاد کی خواہش کرنے والا ہے کوئی ایسا جسے میں ہر چیز عطا کروں ہے کوئی ایسا کہ جسے سب کچھ عطا ہو جائے دنیا و آخرت کی ہر چیز عطا ہو جائے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کا یہ خصوصی کرم ساری رات تک جاری رہتا ہے تو شب قدر کی دعا بھی ضرور پڑھ لیجئے کہ اللہم اینکا افوہم قریب انتو حب لفوہ فافوہنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے اور جو شب قدر میں اخلاص نیت کے ساتھ نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے لہٰذا ساری رات جاؤ گے اور کسرت کے ساتھ عبادت کریں آپ اگر اس رات میں دو نوافل پڑھ لیں گے اور ساتھ میں دو تسبیح کامل کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ستر ہزار فرشتے ایسے نازل فرمائے گا جو آپ کے لئے رزق لے کر اتریں گے آپ نے کون سے دو نوافل پڑھنے ہیں تو پہلی رکعت میں جب آپ نے نیت کرنی ہے تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین مرتبہ سورہ القدر کی تلاوت کرنی ہے تو جب یہ آپ دو نوافل پڑھ لیں اس رات میں تو اب آپ نے تسبیح پڑھنی ہے ایک تسبیح پڑھ لیں دو تسبیح پڑھ لیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ قلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سبحانہ زل ملکی والملکو دی سبحانہ زل ملکی والملکو دی کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے کہ اے میرے مولا میں نے تجھ سے مانگا مجھے عطا فرما مجھے بے شمار رزق عطا فرما تو آپ جیسے جیسے دعا مانگتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنی فرشتوں کو حکم دے گا جو اس کی نوری مخلوق ہیں اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کو عطا کر کے آؤ لہذا ہر مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوگا اس رات جو بھی مانگتا ہے اسے عطا ہوتا ہے لہذا آپ بھی مانگ لیجئے انشاءاللہ لزیز آپ کی ہر حاجت ہر خواہش کو پورا کر لیا جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعاوں میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ میری جن بہنوں نے جن بھائیوں نے دعاوں میں اپنا نام شامل کروانا ہے 27 رجب اور اس کے علاوہ تاک راتوں میں جتنی بھی عبادات کی چاہیں گے ان میں آپ کا نام ضرور شامل کیا چاہے گا تو اپنا نام ضرور دعاوں میں شامل کروانا انشاءاللہ والعزیز آپ کے لئے بہترین رزق کی بہترین قسمت کی بہترین آپ کی حاجات کے پورا ہونے کی تکمیل ہونے کی لیے دعا کی جائے گی تو اسی طرح سے ویڈیو کو دیکھتے رہیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور ایک چیز آپ سے گرزارش کروں گی کہ صدقہ کرنے کا بہترین وقت بہترین مہینہ رمضان المبارک ہے کہ ایک ثواب کا ستر گناہ زیادہ عجر بڑھا دیا جاتا ہے تو آپ لوگ ضرور جلدی سے صدقہ و خیرات کیجئے غریبوں محتاجوں میں پانٹیے اگر آپ کا فطرانہ ہے زکاة ہے تو فوری طور پر ادا کر دیجئے کہ اس سے زیادہ عجر آپ کو اور کسی مہینے میں عطا نہیں کیا جائے گا جو کہ اس مہینے میں آپ کو عطا کیا جائے گا لہٰذا ان جیزوں میں ہرگز دیر نہ کیجئے اور فوری طور پر اپنا صدقہ اپنا فطرانہ اور اپنی زکاة اپنا عشر ہر چیز ادا کر دیجئے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص خیال رکھیں فی امان اللہ